میرا یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں یقیناً پہلے بھی پاکستان اور انڈیا کے عوام کے درمیان نفرتیں نہیں ہیں بہت قربتیں ہیں لیکن میرے اس دورے سے میں امید کرتا ہوں اس محبت کے رشتے کو اور مضبوطی اور استحقام ملے گا اور میری آرزو ہے میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب انڈیا اور پاکستان دو اچھے ہمسائیوں کی طرح آپس میں مل کے رہیں اور اس پورے خطے سے نفرت اور عداوت اور جنگ و جیدال کی آگ بجھ جائے پیسہ جو دفاع پر خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ غربت کے خاتمے اور سوسائیٹی کی ترقی پر خرچ ہونے ملے گا دیکھیں میں تمام مسلمانوں کو تعلیم یہ دوں گا کہ تعلیم اول سے آخر اسلام کا میسج ہے جب قرآن نازل ہوا غار حرامے تو سب سے پہلی وہی نولیج کی دیوائن ریولیشن تھی فرسٹ ورلڈ آف دا فرسٹ دیوائن ریولیشن وچھ واس کمونیکیٹی ٹو ہلی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم واس دا میسج آف نولیج اقرآ بسم ربک اللہ خلق پڑھئے اور وعلما بالقلم کہا پین کا نام لیا جس زمانے میں پین کا تصور نہیں تھا لوگ زبانی یاد کرتے تھے لکھنے پڑھنے کو عیب جانتے تھے تو پہلی وحی میں کہا کہ علم قلم کے ذریعے سیکھئے اور تمام سائنسز اور نولیجز اور برانچز آف نولیج جن کا انسان کو پتہ نہیں تھا اس کو حاصل کرنے کی تعلیم دی جس واس دا ویری فیسٹ ڈیوائن فرسٹ ڈیوائن ریولیشن کمونیکیٹی ٹو ہلی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو میرا میسج ہے علم علم اور علم علم کے بغیر سائنس کے بغیر ٹکنالوجی کے بغیر نولیج کے بغیر کوئی قوم نہ زندہ رہ سکے گی یا اندہ نہ ترقی پائے گی تو میرا پیغام دو چیزوں پر ہے ایک علم ایک امن اور امن کے ساتھ حسن کردار حسن اخلاق لوگوں کے چہروں پر مسکراتیں لائیں چہروں پر سختیاں نہ آئیں ہر شخص جو ہے آپ کے کردار اور اخلاق کی تھندک سے امن اور سکون پا ہے یہ اسلام کی تعلیم